موسیقی نمسکار سڈی نیوز بریلی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کامران آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی سمجھاروں پر سپاہی ہتھیاکان کا خلاصہ گاڑی برامت تذکر گرفتار تذکروں سے ملا ہوا ہوم گارڈ و اس کا بھائی فرار سی بی گنج تھانے کے سپاہی سنجیب گرجر کی ہتھیاکا پولیس نے کیا پردہ فاش سنجیب کو گاڑی سے کچلنے والے چار تذکروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے مراد آباد نمبر کی گاڑی کو بھی برامت کر لیا ہے سبھی تذکر رامپور کے رہنے والے ہیں ہتھیا روپیوں سے سی بی گنج تھانا پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے بدوار کی رات کو امروہ کے رہنے والے سپاہی سنجیب گرجر کی دلی ہائیوے پر فتہ گنج پشچمی ٹول پلازا کے پاس پشو تذکروں نے کارڑی سے کچل کر ہتھیا کر دی تھی ہوم گارڈ کا کمپنی کمانڈر اور اس کا بھائی فرار ہتھیا گارڈ کے بیچے ہوم گارڈ کے کمپنی کمانڈر منوج شرمہ اور اس کے بھائی پرشوتم شرمہ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے پرشوتم شرمہ پشو تذکروں سے ملا ہوا تھا اسی نے گھٹنا کی سوچنا تذکروں کو دی تھی وہیں کمپنی کمانڈر منوج سپاہی سنجیب سے ملا ہوا تھا اس کا خلاصہ کرتے ہوئے آئی جی پریم پرکاش نے کرائم برانچ کو اسی بھی گنج تھانے کی تعریف کرتے ہوئے بتایا اس گاری میں اس میں تین لوگ سوار تھے اور اس پیکپ کو جلچا لگتا ہوتا توفیق پتر بچر ہے جو گرتار کر لیا ہے جہاں کسانے کس کیا جائے گا یہ توفیق پتر بچر جو نیوازید رام گینری تھانا بھوڑ جنپل رامپور ہے یہ پورے گھٹنا کرم میں موک سے گھٹنا کاریت کرنے والے گھٹی میں سامنے آیا ہے نہ کہ موک سے گھٹنا کاریت کرنے والے میں ابھی تو پورے گھٹنا کرم کے سمیتر میں اور نہوں کو سامل کرنے میں اس کا مطرور سہاد آیا ہے اسی گھٹنا کرم میں جیسے کی بچھرے تین چار دنوں سے سامانچار بچروں میں آ رہا تھا آپ لو جان رہے ہوں ہیں اپنے جنپد کے ایک ہے ملوش شرما جو کی ہوں گارڈ میں کمپنی کمانڈر بھی ہیں اور ساتھی ساتھ گیرگن شیطر میں پترکارتا شیطر میں بھی دخل لگتے ہیں ان کی موکی بھون کا آ رہی ہے ملوش شرما کی موکی بھون کا جو پورے گھٹنا کرم میں آئی ہے نہ کہ پورے گھٹنا کرم میں ابھی تو جنپد بڑے بھی گھٹنا کرم میں ان تھانا شیطروں میں ان جنپدوں میں جو بسو تسکری کے دھندہ پرچلک ہے اس بسو تسکری کے دھندے کو مخت روح سے سٹیند کے روح میں کاریت کروانے کی وہ مکاری ہے آئیے روح کرتے ہیں ایک دوسری خبر کی طرف بی ایل ایگرو کھنڈل وال آئیل کے تیس سے زیادہ پرتشتانوں پر انکم ٹیکس کا چھاپا چھاپے کی دہشت سے شام گن بزار بن تیل کاروباری گھن شام کھنڈل والا اور ان کے بھائی دلی پھنڈل وال کے سی اے کاریالے سے کاغذات کیے گئے زبط تیل کاروباری گھن شام کھنڈل وال اور ان کے بھائی دلی پھنڈل وال کے تیس سے زیادہ ٹھکانوں پر دلی مراد آباد کے ساتھ دیرہ دون سے آئی انکم ٹیکس ویباک کی ٹیموں نے چھاپا مارا یہ چھاپا مار کاروباری انکم ٹیکس کے لکھنو کے اچھا دکاری یشون سنگھ و بریلی کے انورا گویل کے نتوت میں چل رہی ہے اتر پردیش کے مہتون پرتشتان بی ایل ایگرو و کھنڈل وال آئیل کے پرانگر میں آج انکم ٹیکس کی ٹیم نے سینک ٹروپ سے چھاپا ماری کی بریلی میں بی ایل ایگرو کھنڈل وال آئیل کے مالک کے کئی پرتشتان پر ٹیم پہنچی ہے بریلی میں ان کے سنستان گودام اور ان کے گھر پر جانچ کی جا رہی ہے دونوں کاروباریوں کے سی اے کے کاریالے سے بھی کاغذات اور کمپیوٹروں کو قبضے میں لیا گیا ہے انکم ٹیکس کی ٹیم اسٹانی اتھانا کی فورس اور پی ایسی کو ساتھ لے کر پہنچی ہے اسٹانی افسر فلال چھاپے ماری کی بات کہہ رہے تھے چھاپے ماری کارواہی کی سوچنا پر شامگن کا عدیقتم بزار بند نظر آیا وہیں بزار میں سڑکوں پر بھیڑ کو اسٹانی پولس نے تتر بتر کر دیا اس سمن میں ویپاری نے بتایا یہاں رکھ کرتے ہیں ایک اور خبر کی طرف کینٹ کی روڈ تیل سے ہوئی چکنی اسکولی بچوں کو آئی چھوٹ گروہوار کو صبح تیل سے بھرا ایک ٹینکر تیزی سے کینٹ کی طرف جا رہا تھا جس سے تیل سڑک پر بھیڑ رہا تھا اور اس کے چلتے سڑک چکنی ہونے سے کئی اسکولی بچوں کی گاڑیاں پھسل گئیں اور ان بچوں کو کافی چھوٹے آئیں اس سوچنا پر کینٹو مینڈ بورڈ کی سی ای او ڈاکٹر انپم تلوار کے نردیش پر سینئر سینیٹری انسپیکٹر دیپک سکسینہ نے کینٹ کی سڑک کی صفائی کروائی جس سے راگیروں بھول رہا تھا موقع پر موجود دیپک سکسینہ نے بتایا سیرہ ٹائپ پر کچھ ہوتا ہے لیکن وہ گراتا ہوا گیا ہے لال پھٹک لال پھٹک لوگ سلک ہو رہا بار بار گر رہے ہیں میں نے کہا چلو اس میں ہم یہ کام تو کری سکتے ہیں ہٹ آکے کینٹمینٹ بولٹ کی طرف تو ہو رہا ہے کینٹمینٹ بولٹ میں سینیٹی سکتے ہیں کیا نام آپ کا دیپ سکتے ہیں دیپ سکتے ہیں سبح سے پھر کریے چلے کس سمیں کی گھٹیں یہ آپ میں جیسے ہی صبح ہمارے پیسے جب کو ملنا کری ساڑھے چھے ساتھ بجے سب سے ہم کر رہے ہیں اب ایک دوسری خبر کی طرف رخ کرتے ہیں روڈویز بس اڈے پر لگے دیسٹینیشن بورٹ کئی مہینوں سے پڑے ہیں خراب یا تری بس اڈے پر ہو رہے ہیں پریشان افسروں کا کہنا ہے جلدی صحیح ہوں گے روڈویز کے بس اڈے پر بسوں کی ٹائمنگ اور پلیٹ فارم پر چار سال پہلے دیسٹینیشن ڈسپلی بورٹ لگائے گئے تھے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لگائے گئے یہ ہائی ٹیک سسٹم بیتے کئی مہینوں سے خراب پڑے ہیں لیکن اسے بنوانے کی صد اے آر این سے لے کر آر این تر کوئی بھی افسر نہیں لے رہا نتیجہ یہ ہے کہ یادری بس اینٹے پر پرشان ہو کر اتھر اندھر ہٹک رہے ہیں جبکہ دیسٹینیشن اور پلیٹ فارم پر دیسپلی بورٹ لگانے کے پاس یادریوں کو بس پکڑنے میں دکھت نہیں ہوتی تھی پانچ بورٹ لگانے کے لیے پریبان کے بعد میں چار لاکھ سے زیادہ روپے خرچ کیے تھے لیکن کسی ذمہ دار افسر نے مینٹیننس تک نہیں کروایا جبکہ دیسپلی بورٹ لگانے والی کمپنی کو ہی مینٹیننس کا بھی دکار پریبان کے بعد میں پی رکھا ہے تابجود اس کے حلکانیوں کے کان پر جو نہیں رہنگتی ہے بس اسٹینڈ پر خراب ڈیسٹینیشن اور پلیٹ فارم پر ڈسپلی بورٹ کو صحیح کرانے کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے اے آر ایم وی کے شکلہ نے بتایا اس لیے پانچ چلیٹی ہمارے پلیٹ فارم پر لگائی گئی تھی ان کا جو سسٹم ہے اس کا مدر بورٹ خراب ہو چکا ہے تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے یا صحیح کرنے کے لیے کمپنی کو لکھا گیا ہے اور دوبارہ آج پھر اس کا ریمائنڈر بھیت دیں گے اور اس کو جلدی سے جلدی دوباری سے پہلے صحیح کرانے کے چالو بڑا دیں ہر دوار جا رہے آقب نے اپنی پریشانی بتاتے ہوگے کہا یہ میں یہاں بارہ وی سے بیٹ کر رہا ہوں ہر دوار کی لیکن بار وار انکوری پر جانا پڑ رہا ہے انکوری والے کہہ رہے ہیں بارہ کا ٹائم تھا پھر بولے ایک پانچ پہ آئے گی ابھی ڈیرڑ بجنے جا رہا ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے آسکریوں کو لیکن کوئی صحیح بات نہیں بتا جو ایلیٹی وغیرہ ہیں یہ ساری خراب پڑی ہیں جس سے اور جیادہ پریشانی ہو رہی ہے اب کھیل سے جڑی ایک خبر منڈلیہ ویدھیالہی بیڈمنٹن پرتیوکتہ میں بالک بالکاؤں نے دکھایا جوہر ڈوری لالک گروال اسپورٹس اسٹیڈیم میں گروہوار کو منڈلیہ ویدھیالہی بالک بالکہ بیڈمنٹن پرتیوکتہ آئیوجت کی گئی جس میں بالک بالکاؤں نے خوب جوہر دکھائے بیڈمنٹن پرتیوکتہ کے مکہ آتی تھی سینکھ چکچانے دیشک پردیپ کمار سنگھ وہ ویششت آتی تھی ڈی آئی او ایس اچل کمار مشرا رہے اس موقع پر آتی تھیوں کو بکے دے کر اور بیج لگا کر سواغت کیا گیا بیج لگا کر اور بکے دے کر سواغت کرنے گا سر تھوڑا ہاتھ رکھی لیے کھلاڑیوں سے پرجہ پراب کر کھیل کا شبارم کیا پرتیوکتہ میں بریلی بدائیوں پلی بیت واشا جہاں پور کے کھلاڑیوں نے اچھا پردرشن کیا نرنائک منڈل میں جائدیو بہیڈی سے رجت گپتہ جی پی ایم سے خانشانواز اسلامی انٹر کالیج سے موجود رہے کھیل کی زمیداری شکشکہ ڈاکٹر بینہ جیسوال کو ملی تھی تمام اسکولوں کے کھیل پر بھاری موجود رہے پرتیوکتہ کے بارے میں مکھیتتی سے ان چکشہ ندیشک ڈاکٹر پرتیپ کمار سنگھ نے بتایا پرتیوکتہ کے بات برینی منڈل کو یہ سبھا جنگا ہے کہ پردیش استر کی بیڈمنٹن اور ٹیمٹینس کی پتی ہوگی 8,9,10 یہاں پر ہوگی ایڈی جی صاحب برینی جوان اس کا اتاکن کریں گے اور منڈلائی موجود رہے سبھا کریں گے مہین موجود ڈی آئی او ایس ڈاکٹر اچل کمار مش نے جانکاری جیتے ہوئے کہا آج منڈلی درابدی کنیا انٹرکالیز کی پردانچارے رام شری گنگوار نے بتایا درابدی کنیا انٹرکالیز برینی سے ہیں یہ منڈلی بیڈمنٹن پرتکالیز برکہ ہمارے بدہالا کو سوفا گیا ہیں اور اسی کرمے آج ہیہاں اسٹیڈیوم میں چاروں چونکہ بنائی ہوں سانجاپور پیویویت اور بلے گیرے کا سینئر اور سبزمیر برکہ بیڈمنٹن کی پرتکالیز اور آر تاریخ اہمین پردیسی اسٹیڈیوم میں راجستری کاریگرام میں موجود آر ایسو لکشمی شنکر سنگھ نے گراؤن کی ویوس تھا کے بارے میں بتایا جو ہمارے گورنمنٹ کی ہیڈ ہے پرتکالیز ہم میدان راکشہ کرتے ہیں جو ہم نے آدھش ہوا ہے جو سکول کی پرتکالیز ہوتی ہے اس کے لئے ہم ان کے ڈیار صاحب کے نیسول کارکشان دے رہتے ہیں اس طرح سے جو ارکالیز اسوشیشن ہوتے ہیں وہ اگر ہم سے مانگتے ہیں تو ان کو ہم نیسول مدان کرتے ہیں لیکن باقی کارکم کے لئے ہم پرتکالیز راجس گورنمنٹ لیتی ہے اس طرح مدان یہ ہماری مدلی پرتکالیز مدلی پرتکالیز کے لئے اور اسٹیل پرتکالیز انہوں نے ریپسٹ کیا ہے اس آدھار پہ ہم ان کو نیسول کا امانہ ایک انہ خبر رام لیلہ سے سنبھنے تب لیے چلتے ہیں آپ کو اتحاسک ونگھنڈینات رام لیلہ آرم پرمپرانوسار لیلہ اسطل کا پوزن ہوا اور پھر شری گنیش کی وندنہ کی گئی اترہ گھنڈ سرکار کی منتری ریکھا آریا نگر ویدھائک ڈاکٹر عرون کمار ویدھائک ڈاکٹر ڈی سی ورما اور گردھاری لال ساہو نے شری رام لیلہ کا اتھاٹن کیا لیلہ اسطل کو بھفتری سجایا گیا اس موقع پر گردھاری لال ہری اوم راٹھ اور سمیت لیلہ کمیٹی کے لوگ موجود رہے اتھاٹن کے بعد لیلہ کا منچن ہوا پہلے دن نارد مہ کی لیلہ ہوئی کارکرم میں دھرمیش راٹھ اور سریش راٹھ اور بھیرپرساد راٹھ اور تارہ سمرات راہل پریم پرکاش ورما وغیرہ موجود رہے رخ کرتے ہیں گرنانک دیو جی کی جوت جوتی پورب میں اٹھوٹ لنکر برتا گیا گردوارہ شری گرنانک سچ کھنڈ دربار بتاشے والی گلی میں چل رہے شری گرنانک دیو جی کے جوت جوتی پورب میں گروار کو صبح راگی جتھوں نے کیرتن کیا اس کے بعد دن بھر لنکر برتا گیا سات اکٹو پر تک چلنے والے اس آئیوجن میں لگتار راگی جتھے کیرتن سے سنگتوں کو نحال کر رہے ہیں وہیں اس کا سماپن رویوار کو کیا جائے گا اس کے بعد اٹھوٹ لنگر برتیگا لنگر میں سیوہ کر رہے جس جوت سنگھ کولی نے بتایا میرا نام جس جوت سنگھ کولی ہے یہ آپ بھی بردو آرہ پتا رکھ کرتے ہیں دوسری خبر کی طرف زلہ اسپطال میں تین سالوں سے نہیں ہے دل کے ڈاکٹر وارڈ بھی بند کر دیا گیا ہے فیزیشن ہی دیکھ لیتے ہیں مریضوں کو شریر میں سب سے مہتنون انگھ ہردہ ہے اس کی گتی یا دی رک جائے تو آدمی کی جان چلی جاتی ہے پردیش سرکار لگاتار زلہ اسپطال میں امارت و مشینوں میں پیسہ خرچ کر رہی ہے لیکن اسپطال میں ڈاکٹرز کی کمی پر کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے نہ ہی مشینیں چلانے کے لیے ٹیکنیشن کی ویبستہ کر رہی ہے ہم اپنے درشموں کو بتا دیں کہ پچھلے تین سال پہلے ہردہ روک وشیشک کے ڈاکٹر وی پی بھاردواج کے سیوہ نفرت ہونے کے بعد سے کوئی بھی ہردہ روک وشیشک گزر اسپطال میں نہیں ہے اتنا ہی نہیں کہ اسپطال میں بنے ہردہ روک ویباگ میں بھی سنناٹ اچھا گیا ہے آج کے سمجھ میں دل کی بیماری سے مریضوں کی سنخیہ لگاتار پڑتی جا رہی ہے جو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے اسی کے چلتے دل کی بیماری کے مریضوں کو آپ فیزیشن ہی دیکھ لیتے ہیں اگر ان کی سمجھ میں نہیں آئے تو وہ لکھنو یا علیگڑ کے لیے سرکاری اسپطالوں کو ریفر کر دیتے ہیں راستے میں مریض بچ گیا تو یہ اس کا اور اس کے پریوار کا بھاگ گئے ورنہ اس کی دھڑکن کب رک جائے کچھ پتہ نہیں اس بارے میں سی ایم ایس ڈاکٹر کیس گپتہ کا کہنا ہے زلہ اسپطال کے اسٹاف کی سیوہ سے اگیات ورد مریض کو ہوش آیا مریض نے اپنا پتہ بتایا زلہ اسپطال میں دو دن پہلے اگیات ورد کو ایمبولنس دورہ زلہ اسپطال لائے گیا تھا جسے ایمورجنسی وارڈ میں بھرتیک کر آیا گیا یہاں کے اسٹاف نے سگریتہ دکھائی اور اسٹاف کی منت رنگ لائی بے ہوش ورد کو آج ہوش آ گیا جنہوں نے اپنا نام امید اور سویم کو سی بیگن سلیپر روڈ کا رہنے والا بتایا ہے اب ایک دوسری خبر جو سائن مندر سے ہیں اس کی طرف رخ کرتے ہیں سائن مندر میں بابا شتابتی ورش سماروں میں دو کتھا کا شبارم کیا گیا کتیشیہ اسٹیت شریشیرڈی سائن دھام میں چل رہے شریش سائن شتابتی سماروں میں گروہ وار کو دو کتھا کا شبارم کیا گیا جس میں کتھا بیاس شرد دے سائن شرن آگت بھائی جی کے مخاروین سے کتھا کا واچن کیا گیا جس کا سائن بکتوں نے جم کر رسپان کیا اس کتھا میں سائن بابا کا گرگان سات اکٹوبر تک سائن پانچ بجے سے آٹھ بجے تک شریش سائن مندر قدیشیہ پر آجت کیا جائے گا کتھا میں سیوہ کرنے والے سائن بکت انوک قدیشیہ ویباب چودری سمیت سکسینہ ارپیت سکسینہ امیش سکسینہ وغیرہ بھکتگرم موجود رہے اس موقع پر ویباب نے بتایا یوہ بریلی سیوہ کلپ نے کتھا خانہ فلائی اوور پر میئر کو دی بتائی یوہ بریلی سیوہ کلپ کے پتادکاریوں کے نتوت میں کتھا خانہ کشیطر میں رہنے والے لوگ گروہ کو نگر نگم پہنچے جہاں انہوں نے کتھا خانہ فلائی اوور بننے کے لیے مہا پاو ڈاکٹر رومیش گوتم کو بتائی دی ساتھ ہی انہوں نے کہا ہم اسی کشیطر میں رہتے ہیں لیکن جام کی وجہ سے ہم لوگ گلیوں کا سہارہ لے کر اپنا کام نکال لیتے ہیں فلائی اوور بننے سے کشیطرواسیوں کو کافی فائدہ ہوگا ساتھ ہی رہگیروں کو کسی طرح سے جام میں نہیں پھسنا پڑے گا نگر نگم آئے سنستہ کے ادھیکش گلفام انساری نے بتایا جب بھی ہم کوئی ضرورت کا سمان ہوتا ہے ہم کوتفانے پہ ہی جاتے ہیں اور کوتفانے سے ہمارا روز کا کام ہے اور ہمیشہ جام کے لئے اگر ایک منٹ کا کام ہے تو ہمیں کم سے مادر گھنٹہ لگتا ہے اس موقع پر لوکیش شرما گرڈو انساری ناصر خان منظر علی پرویز عمیت شرما آشو شرما جاوید عالم پنکج کمار دی پریوہن آیوک وی کے سونا کیا رہے اس میٹنگ میں آر ٹیو ویبھاگ کی اور سے آل آفسروں نے گاڑی چالکوں کو یادیات کے نیاموں کی ویدیوت جانکاری دی اس موقع پر پریوہن آیوک وی کے سونا کیا نے بتایا میٹنگ میں منڈلی آر ٹیو جائشنکر دیواری آر ٹیو آنیل گپتہ اے آر ٹیو دیویر سنگ اے آر ٹیو آر پی سنگ موجود رہے انقلاب مزدور سنگٹن نے کلیکٹیٹ پر کیا پردرشن کہ ان سرکار دوارہ دلی میں کسانوں پر ہوئے اتی اچاروں کو لے کر گروہوار کو انقلاب مزدور سنگٹن کے پتادکاریوں نے کلیکٹیٹ پہنچ کر پردرشن کیا ان کی مانگا گی کسانوں پر آنسو گیس و گولیاں چلنے سے کسانوں کو ہوئے نقصان کی بھرپائی ہونی چاہیے ساتھی سنسطہ کے پتادکاریوں نے مانگ کی ہے کہ باڑ میں کسانوں کو ہوئے نقصان کا محفظہ سرکار دی ساتھی جن کسانوں کی قرضے کی ویڈا سے موت ہو گئی ان پریواروں کی بچیوں کو سرکار نوکری دے کلیکٹیٹ آئے سنسطہ کے پتادکاری یشونت نے بتایا اب ایک وشش سوشنا سٹی نیوز کو آپ اپنے سکائی نیٹورک چینل نمبر دو سو آٹ پر دیکھ سکتے ہیں یا پھر اپنے موبائل کے یوٹیوب پر جا کر سٹی نیوز بریلی کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ہمارے اس نمبر پر سمپرک کریں ہمارا فون نمبر ہے 895496 1313 یا ہمارے کاریالے پر سمپرک کر سکتے ہیں ہمارا پتا ہے سیڈی نیوز بریلی نکیٹ گنگا شیل ہسپیٹل ڈیڈی پورم بریلی سمچاروں کا یہ سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے اگلے پلٹین میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی نمسکار